السلام علیکم دوستو یہ ہماری بائیولوجی کی سیریز کی پانچی ویڈیو ہے جس میں ڈائیورسٹی ان لیونگ ٹنگز کے اوپر یعنی جانداروں کی مختلف اقسام کے اوپر بات کریں گے دنیا میں تقریباً بیس لاکھ اقسام کے جاندار پائے جاتے ہیں جن میں پندرہ لاکھ کے مختلف اقسام کے انیملز یعنی جانور ہوتے ہیں اور پانچ لاکھ اقسام کے پیڑ پادے وغیرہ ہوتے ہیں سائنسدانوں نے اورگانیزمز کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک انیمل کینگڈم کہلاتی ہے ایک پلانٹ کینگڈم کہلاتی ہے پھر آگے سے انیملز اور پلانٹ کی مزید کلاسیفیکیشن کی گئی ہے پلانٹ کی کلاسیفیکیشن اس کی سائز سے انٹرنل سٹرکچر، میتھرڈ آف ریڈ پورڈکشن وغیرہ سے ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہم آگے چل کے اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے اسی طرح جو اینیملز کی مختلف اقسام کی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے اب یہ جو پہلی قسم کا جاندار جس کو کنسیڈر کیا گیا ہے یہ وائرس ہے وائرس کو مشکل ہے کہنا کہ یہ اینیمل کینگڈم میں اسے بلانگ کرتا ہے یا پلانٹ کینگڈم سے کیونکہ اس میں دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کو لیونگ ٹھنگ اور نون لیونگ ٹھنگ کے بلکل بارڈر لائن پر کہا گیا ہے یعنی کہ پہلی قسم کا جو جاندار ہے یہ اس کو وائرس کو ہی کنسیڈر کیا گیا ہے یہ آڈینری جو عام مایکروسکوپ ہوتے ہیں ان میں یہ نظر نہیں آتا صرف الیکٹرونک مایکروسکوپ کے ذریعے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے یہ فلٹر پیپر سے بھی پاس ہو جاتے ہیں فلٹر پیپر سے جو ہے وہ بیکٹیریا کو فلٹر پیپر روک لیتا ہے لیکن وائرس جو ہے وہ اس میں سے بھی گزر کے نکل جاتا ہے اس کو کرسٹلائز فارم میں کرسٹل کی فارم میں اس کو کافی لا محدود عرصے کے لیے اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور یہ جو پراپٹی ہے یہ صرف جو نون لیونگ ٹھنگ ہے جانے کہ جو بے جان چیزیں ہیں انہی کی پراپٹی ہے انہی کو صرف لا محدود عرصے کے لیے محفوظ رکھا جا سکتا ہے لیونگ ٹھنگ جو ہوتی ہیں جو جاندار ایشیاں ہوتی ہیں ان کی زندگی کی ایک میاد ہوتی ہے جس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں تو اس لیے یہ جو پراپٹی ہے وائرس کی یہ نون لیونگ ٹھنگ والی ہے تو اس لیے اس کو نون لیونگ ٹھنگ بھی کانسٹر کیا جاتا ہے یہ انسانوں کے علاوہ جو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں جو انسانوں کا بیمار کرتے ہیں جو ان کو بھی بیمار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جانوروں کے علاوہ پودوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ان کے پتوں اور پھل وغیرہ کے اوپر اثر نداز ہوتے ہیں ان کو یہ خراب کرتے ہیں یہ اب بیکٹیریا کے بارے میں بات کرتے ہیں بیکٹیریا جو ہے یہ اس شکل میں ہوتی ہے یہ بیکٹیریا جو ہے لمبائی میں اور یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں بیچ سے اور اس طریقے سے ایک کے دو بیکٹیریا بن جاتے ہیں اور تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ اپنی اصل سائز کے اندر دونوں واپس آ جاتے ہیں اور پھر سے یہ تقسیم ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کی گروہ جو ہے وہ اس طرح کافی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے یہ جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں ان میں نمونیاں ٹائپ فائٹ ٹی بی وغیرہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ یوسفل تعمیری کام بھی کرتے ہیں بیکٹیریا جو ہے مفید بھی ہے انسانوں کے لیے اس طریقے سے کہ یہ دودھ کو دہی کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں جبکہ مکھن وغیرہ جو ہے اس کی جو پریپریشن اس کی تیاری ہوتی ہے اس میں بھی ایک آرامت ہوتی ہے بیکٹیریا اس کے علاوہ جو گنے کا رس ہوتا ہے اس کو سرکے میں بھی تبدیل کرنے میں یہ مددگار ہوتے ہیں اور اگر یہ بیکٹیریا اپنا کام روک دیں تو نمہ کی مقدار جو ہے وہ دنیا میں کم ہوتی چلی جائے گی اور فصلیں بھی اس طریقے سے پیدا نہیں ہوں گی اس طریقے سے بھی ہوتی ہیں یہ فنجائی کی بات کرتے ہیں فنگس جو ہے یہ پلانٹ کنگڈم سے تعلق رہتے ہیں فائلم مائکو فائٹا سے یہ تعلق رہتے ہیں پلانٹ کنگڈم کی ان کی تقریباً دس لاکھ کے قریب مختلف اقسام ان کے پائے جاتی ہیں جن کے نام یہاں پہ دیئے گئے ہیں مالٹس اور سمارٹس اور ریسٹ وغیرہ یہ فنجائی جو ہے ان کی یہ اقسام ہوتی ہیں اب مشروم کی بات کرتے ہیں یہ امریلہ یعنی چھتری کی شکل کے مشرومز ہوتے ہیں جو بارشوں کے بعد مختلف جگہوں پہ یہ نمودار ہو جاتے ہیں ان کی تقریباً بارہ سو کے قریب ان کی اقسام ہوتی ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کھانے میں لیکن کچھ جو مشرومز ہوتے ہیں یہ ذہیلے بھی ہوتی ہیں جن کو کھانے سے جو ہے وہ جاندار مر سکتا ہے اس کی کچھ اقسام جہاں پہ جو ہیں کنسیڈر کی گئی ہیں جن میں ایک الجائی ہوتی ہے جو اس کی بغیر کسی روٹس جعنی جڑ اور تنے وغیرہ کے بغیر ہوتی ہیں یہ اور ان کی تقریباً ٹوینٹی تھاؤزنڈ بیس ہزار کے قریب ان کی اقسام ہوتی ہیں اب سپائرو گائرہ جو ہے یہ تالابوں وغیرہ کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس شکل کے ہوتے ہیں جو یہاں نظر آ رہی ہے موسس جو ہوتے ہیں یہ فائلم برائیو فائٹا سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ پتھروں پہ دیواروں پہ اور درختوں وغیرہ کے اوپر یہ اس شکل میں اگ جاتے ہیں پارشوں کے بعد ان کی جو لمبائی ہے یہ تقریباً ڈھائی سینٹی میٹر ہوتی ہے یہ جو فرنز ہیں یہ فائلم ٹریچیو فائٹا سے تعلق رکھتے ہیں جو میدانوں میں پہاڑوں پہ اور جنگلات وغیرہ میں یہ پائے جاتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں ان میں سے یہ تیس سے ساٹھ سینٹی میٹر کی لمبائی ہوتی ہے اور کچھ جو ان کے پودے ہوتے ہیں یہ تقریباً سولہ میٹر تک سولہ گس لمبے بھی ہوتے ہیں جن کے پتے بھی تقریباً دو سے پانچ میٹر کی لمبائی رکھتے ہیں اب ویسکلر پلانٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک جمنو سپرمز اور ایک انجیو سپرمز ہوتی ہیں تو یہ جو ہیں ویسکلر پلانٹ یہ فائلم ٹریچیو فائٹا سے تعلق رکھتے ہیں اس کی شکل یہ ہوتی ہے جو یہاں اس فگر میں نظر آ رہی ہے اس کی جو لکڑی ہے یہ مکانات کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ فرنیچر اور پیپر وغیرہ کی تیاری میں بھی استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان سے کول تار، ٹرپین ٹائن، آئل اور گم وغیرہ بھی حاصل کیا جاتا ہے جو ویسکلر پلانٹ کی دوسری قسم ہے انجیو سپرمز ان کی جو بیج ہوتی ہیں، اس ٹرکچر آف سیٹ اس کی بنیاد پر ان کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ڈائیکارس کہلاتی ہے اور ایک مونوکارس کہلاتی ہیں تو جو ڈائیکارس ہوتی ہیں ان کے بیج کے اندر دو کارٹیلی ڈاؤنس ہوتی ہیں یہ یہاں پر یہ نظر آ رہے ہیں دو کارٹیلی ڈاؤنس ہوتی ہیں جبکہ مونوکارس جو ہوتی ہیں ان کے اندر ایک کارٹیلی ڈاؤن ہوتا ہے یہاں پر اس کے علاوہ کچھ مزید ان کی پرابٹیز بتائی گئی ہیں کہ جو ان کے پتی ہوتی ہے پھولوں کی اس کے اندر فائیو فلورل پارٹس ہوتی ہیں جو ڈائیکارس ہوتی ہیں اور مونوکارس کے اندر تین فلورل پارٹس ہوتی ہیں ملٹیپل آف تھری ہوتی ہیں جانے کے مختلف رنگوں کے تین تین پتیاں جو ہے ان کے پھولوں کی ہوتی ہیں اور جو ان کے پتوں کی شکلیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر جو ان میں فرق ہے وہ بتایا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ مزید جو فرق ہیں یہ وہ یہاں پر دکھائے گئے ہیں جو انجو سپرم کی دوسری قسم ہوتی ہے یہ فلاورنگ پلانٹس جو ہیں ان کو دو فیملیز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے ایک فیملی گرمینائز یعنی گراس فیملی کہلاتی ہے اس گراس فیملی کے اندر شگر کے جو گننے وغیرہ ہوتی ہیں گننے کے پادے ہوتی ہیں پھر یہ گندم اور چاول وغیرہ کی فصلیں جو ہیں یہ گراس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ یہ گراس وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہیں اور فیملی روسہ کی یعنی روس فیملی جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہرپس شرپس اور ٹریس وغیرہ ہوتی ہیں ہرپس جو ہیں یہ فلاورنگ پلاٹس ہوتی ہیں یعنی پھولوں کے پودے ہوتی ہیں جن کی جو تنہ ہوتا ہے وہ لکڑی کا نہیں ہوتا بلکہ وہ ساکت تنہ ہوتا ہے ان کا اور شرپ جو ہے یہ ان کے ایک سے زیادہ تنے والے پودے ہوتی ہیں جو فلاورز کے ہوتی ہیں ملٹیپل پرمنٹ ٹیمز جو ہے جہاں کہ ایک سے زیادہ تنے ہوتے ہیں ان کے جہاں پہ اس وڈیو کا اختتام کر رہے ہیں جو بائلوجی کے مزید آگئے ٹاپکس ہوں گے ان کے اوپر اگلی وڈیو میں ہم بات کریں گے ملٹیم